آپ دیکھیں ایک معروف قدیم لغوی ہیں اور قرآنیات پر بہت کام کیا انہوں نے مفردات و الفاظ ذیل قرآن جو کتاب ہے علمہ راغیب الازبہانی کی رحمہ اللہ چھٹویں چھتے ہجری کے بالکل سرے میں آغاز میں آپ کا انتقال ہوا علمہ راغیب الازبہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں مفردات و الفاظ ذیل قرآن ان کا ترجمہ حیات تاریخ کی کتابوں میں زیادہ نہیں ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اضال اضال لکل عدول عن المنحج کی ایک راستہ ہم نے تیع کر دیا ایک سمت ہوتی ہے یعنی ایک رخ پہ جانا ہے اس سے جو بھی ہٹتا ہے کتنا بھی ہے اعمدن کان او سہون یسیرن کان او کثیرن یعنی اعمدن کوئی ہٹتا ہے یا بھول کر کے کوئی ہٹ جاتا ہے وہاں سے کچھ ہٹتا ہے ایک قدم یا مکمل دور ہو جاتا ہے سبھوں کے لئے لفظ ظلہ ظلہ یظلو یہ فعل استعمال ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی بڑی بات کہی اللہ مراغب الازبانی رحمہ اللہ اس بات کو سمجھنے سے قرآن یا آیات کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے کیونکہ ظلہ یہ جو فعل ہے جسے ہم اردو دنیا کی لوگ جو عربی زبان سے اچھی طرح واقف نہیں ہونے کے وجہ سے ہر جگہ پر گمراہی 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 کا جو معنی لیتے ہیں وہ غلط ہے آپ دیکھیں العدول عن المنحج عمدن کانا او صحوان یسیرن کانا او کثیرن یہ علم راغب الازبانی کا لفظ ہے رحمہ اللہ ان کا جملہ ہے مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایسی آیات ہیں جس میں ظلال اس کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نبی کی طرف کی ہے نبی سے جڑا ہوا یہ فعل ہے نبی سے جڑا ہوا یہ اسم ہے نبی سے جڑا ہوا یہ کلیمہ ہے تو کیا ہم گمراہی کا ترجمہ کریں گے مثال کے طور پر دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الظحا میں وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَ ظَالًا کے معنی وہاں گمراہی کی کیا نہیں حق کا متلاشی یعنی اللہ رب العالمین نے ابھی اللہ کی رسول کو نبوت نہیں عطا فرمایا ابھی آپ کو اس نبوت والے علم سے سرفراز نہیں کیا اس سے پہلے والی جو حالت تھی جس میں آپ ایک طرح سے ایک شخص جیسے میں نے کہا نا کہ ظللت المسجد میں مسجد نہیں معلوم ہے ظللت الدار یا ظللت دار کا مطلب یہ ہو کہ وہ گھر جو میرے ایک دوست کا گھر ہے میرے فلاں کا گھر ہے میرے قریبی ایک شخص کا گھر ہے اور اس کے گھر سے میں بہگ چکا ہوں مجھے نہیں مل رہا کہ کہاں گھر ہے تو یہاں اسی معنی میں کہ جو ہی اللہ نے آپ کو ابھی نبوت نہیں عطا فرمایا تھا چالیس سالہ زندگی میں جس قوم کے درمیان آپ پلے بڑے اور آپ نے جس قوم کو جس حالت میں آپ نے دیکھا آپ نے کبھی شرک نہیں کیا آپ نے کبھی شراب نہیں پیا آپ سے رتی چوک نہیں ہویا لیکن ایک صحیح سمد کے متلاشی تھی آپ کی حق کیا ہے آپ جا کر گھر حرام تک جا کر بیٹھے جو اللہ نے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی تو اس پوری زندگی کے لئے اللہ رب العالمین نے وال کا لفظ استعمال کیا پھر جا کر کہ اللہ نے آپ کو علم اور توحید اور توحید کے علم سے اور جو ہے مطلب علم النبوہ سے اللہ نے آپ کو نمازا وہ وجہ تک ظالن سمجھے نہیں تفسیر ظالہ کے معنی اس نے گمراہ گمراہ اس نے نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے میں نے تھی تفسیر بتایا آپ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت یوسف میں بالکل آغاز میں بیان فرمایا اذ قالوا لیوسف و اخوہو احبو الی ابینا مننا ونحن عزبہ یوسف علیہ السلام کے اخوان نے یوسف علیہ السلام کے والد یعنی ان سب کے والد جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں کہا یعنی مطلب جو ان کے بھائیوں نے جو محسوس کیا کہ ہمارے والد ہم سے کہیں زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں اس ذرا سے سمت کے الگ ہو جانے کو اس طرف محبت زیادہ ہو جانے کو انہوں نے لفظ زلال استعمال کیا جو قرآن ازدق الکلام ہیں جو قرآن نے ان کے الفاظ کو وہاں پر نقل کیا ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف زلال کی نسبت ہے وہ کس معنی میں آخر میں بھی دیکھیں سوری یوسف کی حتیٰ کہ آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو مارا اور فواقظہ موسیٰ فقضہ علیہ سورت القصص کے شروع میں دیکھ لیجئے آپ ایک قبطی کو آپ نے گھنسہ لگایا تو اس کی موت وہاں پر تھی تو وہ مر گیا وہاں پر جب یوسف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوہ دی مدین سے واپسی پر اور جب آئے آپ دوبارہ مصر کی طرف اللہ کی کہنے پر تو اس نے یہی یاد دلایا کہ جو ہے مطلب یعنی وَفَعَلْتَ فِعْلَتَ قَلَّتِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ سورت شعرہ کا آغاز اٹھا کے دیکھیں کہ تم نے ایسا اور ایسا نہیں کیا یعنی قبطی کو نہیں مارا تم نے وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو کہا کہ فَعَلْتُ هَا اِذَنْ وَأَنَ مِنَ الظَّالِينَ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا میں نے یہ کام اس وقت کیا جب وَأَنَ مِنَ الظَّالِينَ میں یہ ظَّالِينَ میں سے تھامائے کیا مطلب مجھے وہ نبوت نہیں ملی تھی مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پلپل کے جرہ نمائی ملتی ہے وہ نہیں مل پائی ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل نہیں کیا اس کو قاتل نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام آپ نے مارا اور ایک نبی جو ہے جسمانے اعتبار سے بڑے مضبوط رہتے ہیں اور اس کی وہ موت کے وقت ہے جسے قرآن نے کہا فَقَضَ حَلِهِ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مارا تو اس کی موت موت کا وقت مر گیا وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنے کے ارادے سے قاتل کے طور پر نہیں گئے تھے نوام پر تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ جو آیت کریمہ ہے غیر المغضوب علیہ من الظالین وہاں الظالین کا یہاں ترجمہ وہی ہوگا جو صورت شہرہ میں ہیں فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَآَنَا مِنَ الظَّالِينَ وہی الظَّالِينَ ہے جو صورت الفاتحہ میں الظَّالِينَ ہے بلکل بھی نہیں تو یہ گوئے کہ میں اس نبوت کے منصب پر نہیں تھا جب مسئل کام سلزد ہوا یہ کہنے کا مقصود ہے موسیٰ علیہ السلام کو تو قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں صورت البقرہ کے بلکل آواخر میں جو آیت دین ہیں کافی طویل آیات کریمہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِلَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُنْ وَمْرَآہَ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَا شُهَادَا جو لکھائی پڑھائی جو ہوتی نا قرص کے مسائل میں اگر دو مرد نہیں ہیں گواہ کے طور پر ٹھیک ہے فَرَجُلُنْ وَمْرَآتَان فَرَجُلُنْ وَمْرَآتَان ایک مرد ہوگا اور دوسرے مرد کی جگہ میں دو عورتیں ہوں گی مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَا شُهَادَا اگر اگر جو ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے دیکھو گمراہ ہو جائے یہ ترجمہ نہیں کریں گے بات اس کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے بنیادی معنی اگر ان دونوں میں سے ایک جب بھول جاتی ہے اس کے دل و دماغ سے وہ بات نکل جاتی ہے فوض جاتی فتذکر احداہما الاخرہ یا عطا کریم من غلط پردیات احدوہما کیجب